بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئٹرہ سے آپ کو اپڈیٹ کریں وزیراعلا بلوچستان رکنے صوبائی اسمبلی سید احسن شخ کی ملاقات صوبائی وزیراعلا میر زیالانگو نے کہا کہ بھارت کے سابق میجر گورف کے بیان نے پاکستان کے اس موقع کی تائید کی ہے کہ بھارت بلوچستان میں دہشتگردی میں ملوث ہے سوران میں صوبائی وزیراعلا بلوچستان پارلیمانی سربراہ پاکستان تحریک انصاف بلوچستان اسمبلی سردار یار محمد رند کا ڈائریکٹر سکولز بلوچستان کے ہمراہ سوران میں مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ بلوچستان حکومت اور بیت السلام ویل فیر ٹرسٹ کے اشتراک سے کوئٹا شہر اور گردنوا کے علاقے میں مستحقین میں تیار روٹی کی فراہمی کے پروگرام پر کامیابی سے عمل درامت جاری ہے وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان کی خصوصی ہدایت پر کرونا وارث کے باعث لوگ ڈاؤن کے پیش نظر دہاری دائر طبقہ اور مستحق افراد کو راشن کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے ڈرپٹی کمیشنر لسپیلا ڈاکٹر وقار حسن چیما اور اسسٹن کمیشنر سبڈیوین لسپیلا کیپٹن ریٹائر آرف احمد کی خصوصی ہدایت پر چیئرمن پرائس کنٹرول کمیٹی اور تحصیل دار لسپیلا محبوب علی ٹنال نے لیویز فورس اور پولیس کے ہمراہ دورہ کیا ڈرپٹی کمیشنر لسپیلا ڈاکٹر حسن وقار چیما اور اسسٹن کمیشنر حب روحانہ گل کاکر کی ہدایت پر تحصیل دار حب محیم خان نے لیویز فورس کے ہمراہ حب نظر چرنگی اور دادو ہوتل سمیت دیگر علاقوں کا گشت کیا لوجستان فوڈ آتھارٹی کے مختلف کاروائیوں کے دوران معروف برینڈز کی جالی اور ناکس آئسکریم سپلائی کے دو ڈسٹریبیوٹرز یونٹ سیل کر دیے گئے اسسٹن کمیشنر پشین حضرت ولی کاکر نے مقامی گنگمنڈی میں اونٹ بیل اور گائے کی چربی سے مزرس سہت گھی بنانے والے ڈیری پر چھاپا مار کر دو افراد کو گرکتار کر لیا اسسٹن کمیشنر پشین حضرت ولی کاکر نے مقامی گنگمنڈی میں اونٹ بیل اور گائے کی چربی سے مزرس سہت گھی بنانے والے ڈیری پر چھاپا مار کر دو افراد کو گرکتار کر لیا دیرہ بکٹی میں پیر کوہ میں بارودی سرنگ کا دھماکہ بکٹی آمنو فورس کمانڈر جا بھاک ہر نائی سے آپ کو اپڈیٹ کریں لاک ٹاؤن میں نرمی سے نجائز فائدہ اٹھانے والوں کے حلاف کاروائی تمام دکانیں اور مارکیٹیں بند کر دی گئیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا نے آج کوہٹا کا دورہ کیا اس دورے کے دوران سی او اے ایس نے ہیڈ کوارٹر سردن کمانڈ میں بریفنگ میں شرکت کی کووید نائنٹین کے لیے گیرزن کرنٹینہ سہولت سینٹر کا دورہ کیا اور کووید جمدیادی سرگرمیوں میں مصروف فوجیوں سے باتشیت کی ہیڈ کوارٹر سردن کمانڈ کے دورے کے دوران سی او اے ایس کو سکیورٹی کی صورتحال قیام عمل کی آپریشنل تیاری اور پاک افغان اور پاک ایران سرحدوں پر بار لگانے سمیت بوجر منجمنٹ کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا سی او اے ایس کو وبائی بر سے لڑنے میں شہری انتظامیہ کے قیام اور اس علاقے کے معاشرتی اور اقتصادی ترقی کے لیے جار اقتماد کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا وزیر علیہ بلوزستان میر جام کمال خان سے رکنش بائی اسمبلی بلوزستان سید احسان شاہ نے سی ایم سیکٹریٹ کوئٹا میں ملاقات کی اس موقع پر باہمی دلچسپی کے امور کے علاوہ مکران جویین میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور کرونا وائرس کے حوالے سے حکومتی اقدامات پر تفصیلی تبادلائی خیال کیا گیا اس بات کا ثبوت سابق میجر نے ایک پرائیوٹ چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنے مضموم ازائم کا کھل کر اطراف کیا کہ جو بھارت کے لیے انتہائی شرمناک مقام ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا کے نمائندگان سے بات چیت کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ بھارت بلوزستان میں دہشتگردی میں ملوث ہے اور بلوزستان میں دہشتگردی کروا رہا ہے جس کے جتنی مضمت کی جائے کم ہے بلوزستان کی حکومت اور عوام بھارتی دہشتگردی کے تمام ثبوت عالمی دنیا کے سامنے متعدد بار لا چکی ہے اور جب بھارت عالمی دنیا کے سامنے پاکستان کو نیچا دکھانے میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح کے ہتکنجے ازمانا شروع کر دیتا ہے اور پاکستانی عوام میں نفرتیں پھیلانا شروع کر دیتا ہے صبحی وزیر تعلیم بلوزستان سردار یار محمد رن نے ڈائریکٹر سکول محمد جان کو شوران میں نئے سکولز کی تعمیرات اور عالی میار تعلیم پر ہدایات جاری کی بچوں کی مستقبل پر کوئی سمجھاتا نہیں کیا جائے گا بہترین تعلیمی ادارے بنا کر بلوزستان کے آنے والے نسلوں کو بہترین تعلیمی سہولیات فراہم کریں گے اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے راہنما بابر یوسف زی بھی موجود تھے وزیر تعلیم بلوزستان جام کمال خان سے ویلفیر ترسٹ کے نمائندوں کی ہونے والی ملاقات کے بعد مستحق خاندانوں میں روٹی کی فراہمی کا آغاز کیا گیا اور سہرہ افتار پر ترسٹ کے رضاکار مستحقین کے گھروں تک روٹی پہنچا رہے ہیں جس کے لیے شہر کے مختلف علاقوں کے تندوروں کی قدمات حاصل کی گئی ہیں پروگرام نے ایک اہم سنگے میل عبور کیا ہے جب گزشتہ روز ایک میلین روٹی کی فراہمی کا حطف حاصل کیا وزیر اعلیٰ بلوزستان نے بیت السلام ویلفیر ترسٹ کو اس کامیابی پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے ادارے کے رضاکاروں کی کارکردگی کو سراہا اور ادارے کے مزید کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اس سلسلے میں راشم کی فراہمی سے اب تک 23 لاکھ 9987 خاندان مستفید ہو چکے ہیں جس میں ظلہ انتظامیہ نے 16 لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو انیس غیر سرکاری تنظیموں نے چار لاکھ دو ہزار دو سو اٹھتیس اور میمبر قومی اسطبائی اسمبی کے جانب سے دو لاکھ چار ہزار جار سو تیرانوے وفاق کے جانب سے دو ہزار آٹھ سو انسٹھ اور پاک آرمی اور نیوی کے جانب سے ایک ہزار پانچ سو ستا سچ خاندانوں میں راشن کی تقسیم کی جا چکی ہے دورہ لسمیلہ بزار کے موقع پر مختلف دکانوں میں سرکاری نرخ نامے کی کاپی آویز آنا ہونے اور صفائی کی ابتر صورتحال پر اظہار برہمی کا اظہار کیا اور کئی دکانوں کو سیل اور مالکان کو جرمانے کر دیئے گوشت مارکیٹ سبزی مارکیٹ میں گاکوں سے ان کے لیے کیے گئے اشیاء کے نرخ کے بارے میں معلومات بھی حاصل کی اس کے علاوہ کرونا وارث کی وجہ سے زلہ انتظامیہ نے جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت نامہ جاری کیا تھا اور ہر گیز اور ہر دکاندار اور گہاک کے لیے ماسک ضروری کرا دیا ہے اس کی خلاف ورزی کرنے پر دکان کو سیل کرنے کی وارننگ بھی دی اس موقع پر تحصیل دار رف پیرا نے کہا کہ کرونا وارث سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے والوں اور گرام فروشی کرنے والوں کے خلاف پر پور کاروائی کی جائے گی عوام الناس سے بھی گزارش کی گئی ہے کہ گرام فروشی کرنے والوں کی نشان دہی کر کے انتظامیہ سے تعبن کریں صفائی ستھرائی کی خلاف ورزی کے مرتقب پائے گئے دکانداروں پر مجبوری طور پر سات ہزار روپے سے زائد کے جرمائے نے آئیت کیے گئے تحصیل دار مہین جان کا کہنا تھا کہ عوام الناس کو رمضان المبارک کے مہینے میں ریلیف دلانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے عوام گرام فروشی کرنے والے دکانداروں کی نشان دہی کر کے انتظامیہ کے ساتھ تعبن کرے انہوں نے کہا کہ دکانداروں کو بھی چاہیے کہ ماہے سیام میں شہریوں کو ریلیف پراہم کرے ایک میٹ چاپ کو صفائی کی ابتر صورتحال اور ایک جنرل سٹور کو زائد المیاد اشیاء کے موجودگی پر جرمانہ کیا گیا پود آثارٹی کے حکام نے مختلف مشہور برینٹس کی جالی آئیس کریمز ڈسٹریبیوشن یونٹس کے خلاف کاروائی خروٹ آباد میں کی گئی جبکہ دیگر کاروائیاں خدایداد روڈ کے علاقوں میں کی گئی مزید بران فود سیفٹی خردنوش کے متعدد مراکز جن میں جنرل سٹورز میٹ چاپ اور ملک شاپ شامل تھے میں فروخت کے لیے موجود اشیاء خردنوش کی کوالٹی اور صفائی کے انتظامات چیک کیے گئے دوران مراکز مالکان اور ورکرز کو فود آثارٹی حکام کی جانب سے غزائی اشیاء کے میار مناسب سٹورج اور صفائی کے انتظامات بارے خصوصی اگاہی دی گئی ایک پیغام میں صوبائی وزیر نے کہا کہ نائب تحصیل داروں کی تقرری بلوچستان پابلک سرویس کمیشن سے کرانے سے صوبے کو انتظامی سطح پر قابل اور باصلاحیت افراد افرادی قوت میسر آئے گی جو صوبے کے ترقی میں قلیدی کردار ادا کر سکیں گے انہوں نے کہا کہ انتظامی دھانچے میں نائب تحصیل دار کو نچلی سطح پر مفاد عامہ سے متعلق انتظامی امور کو انجام دہی کے لیے قابل اور باصلاحیت امیدواروں کا ہونا اشد ضروری ہے انہوں نے کہا کہ صوبائی وزیر سلیم احمد خوصہ کی کارکردگی کو بھی سراہا جس نے ایک کابینہ کے سامنے اس تاریخی فیصلے سے متعلق تفصیلی بریفنگ پیش کی صوبائی وزیر نے کہا کہ مہارت پر نائب تحصیل داروں کی تقرری سے صوبے کی خدمت بہتر انداز میں ہو سکے گی تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ کمیشنر پشین حضرت وری کاکر نے نائب تحصیل دار کلیم اللہ حیکلزائی اور دیگر پولیس اور لیویز نفری کے ہمراہ پشین شہر کے وسط میں باقیہ گنج منڈی میں ایک دودھ کی ڈیری پر چھاپا مار کر ڈیری میں مزرے صحت گھی بنانے والی کارخانے سے بڑی تعداد میں جانوروں کی چربی سے بنانے والی گھی کے ڈرم جانوروں کی ہڈیاں اور دیگر کیمیائی سامان برامت کر لیا اس موقع پر مزرے صحت گھی بنانے والے کارخانے سے دو افراد کو گفتار کر لیا میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے ایسسٹر کمیشنر حضرت ولی کاکر نے بتایا کہ مزرے صحت گھی سمیت دیگر ذررسان اشیاء تیار کرنے والے انسانیت کے دشمن ہے ایسے اناثر کسی ریائیت کی مستحق نہیں ہے پشین میں ایسے سماج دشمن اناثر اور عوام کی صحت سے کھیلے والے مافیا اس کے خلاف کریک ڈام کا سرسلہ بلا امتیاز جاری رکھا جائے گا جیرہ بکٹی میں ہیدری نالے میں موٹسائیکل بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی دھماکے میں بکٹی امن پورس کمانڈر محمد خان بکٹی جامبہ بارودی سرنگ دہشتگردوں کی جانب سے بچھائی گئی تھی کووڈ نائنٹین کے لیے گارزن کرنٹینہ سہولیات کا دورہ کیا اور کووڈ امدادی سرگرمیوں میں مصروف فوجیوں سے بات چیت کی ہیڈکوارٹر سرنگ کمانڈ کے دورے کے دوران سی او اے ایس کو کو سکیوٹی کی صورتحال قیام عمل کی آپریشنل تیاری اور پاک افوان اور پاک ایران سرحدوں پر بار لگانے سمیت بوجر مینجمنٹ کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا سی اے ایس کو وبائی مرس سے لڑنے میں شہری انتظامیاں کے قیام اور اس علاقے کے ترقی کے لیے جاری اقدامات کے بارے میں اگاہ کیا گیا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز